ہم بنانے جا رہے ہیں زنگی پارسل تو زنگی پارسل بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے میدہ لی ہے دیڑھ کپ کچھ ہم نے یہ ایٹیلین سیزنگ لے لی ہے اور ایک چھوٹا چمچ نمک لے لیا ہے یہ ہم نے خمیر لے لیا ہے اور اس خمیر کے لیے ہم نے ایک چمچ شگر لے لیا ہے اور گرم پانی لے لیا ہے گنگونا کالی میں چھوٹا چمچ نمک لے لیا ہے ہو harap ایٹیہ میں چھوٹا چمچ کھس جو چمچ پانی لیا ہے جڈ کے لیے ہم نے چھوٹا چمچ شہیں بٹھ لے لیا ہے اور پانیر م legislators которого تو ہم اس کا شروعہ تین کتا Ambience دیکھیں とفف declنا تو کھنگو نرا لیا ہے اسے کھمیر رمج کریں اسے ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے شگر ایٹ کرنی ہے اور اس میں ہی ہم نے جو گنگونا پانی لیا تھا پانی زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے گنگونا ہونا چاہیے اس کو اس میں ایٹ کرنا ہے اور اسے دس منٹ کے لیے ایکٹیویٹ ہونے کے لیے لگ دینا ہے ہم نے دیڑکپ میدہ لیتی اس میں ہم نے نمک ایک چمج اور ایک چمج پیزر سیزنگ ڈال دی ہے ہم نے خمیر جو ایکٹیویٹ کیا تھا اس کو ہم اسے ایٹ کر دینا ہے یہ اچھے سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے دیکھ سکتے آپ اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا آئیٹ لیا ہے اسے ایٹ کر دینا ہے آدھا ہمیں رکھ لینا ہے آدھا ہم اس میں ایٹ کرنا ہے اور اسے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کر جانا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہمیں اس کا ڈو بنانا ہے یہ ہمیں تھوڑا سا پانی لے لیا ہے دیڑ کپ اور اس میں ہمیں ہلکے ہلکے ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو آٹا ہے یہ گون کے تیار ہو چکا ہے ہم نے اچھے سے گون لیا ہے اور اس کا یہ وہ تیار ہو چکا ہے اب اسے ہمیں ایک سے دیڑ گھنٹے تک رکھنا ہے اور ہم نے جو تیل بچایا تھا اس اوپر سے سرپے لگا دینا ہے اور یہ پھول کر ڈبل ہو جائے گا اس کو ہمیں دیڑ گھنٹے تک رکھ دینا ہے ہیلو فرینڈز دیکھئے جو ہم زنگی پارسل اپنا بنا رہے تھے تو اس کے لئے ہمیں فلنگ سٹارٹ بنانی ہے تو اس کے لئے اب دیکھئے ہم جن جن سمان کی ضرورت ہے انہیں دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس میں یہ تھوڑی سی چلی فلکس لے لیے ہیں تو یہ ہمیں اس میں ایڈ کرنی ہے اور تھوڑا سا اس میں ہم نے نمک لے لیا ہے ایک پنچ اور آدھی اس میں سے ہم نے اور یہ ہم نے ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے اس کو ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ ہم نے کچھ مائنیز لے لیے دو یا تین چھوٹے چمچ ہے یہ اس کو بھی ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اسے ہمیں 20-25 منٹ کے لیے مائنیشن کے لیے رکھ دینا ہے یہ ہم نے پنیر کے اندر مکس کر لیا ہے دیکھئے سٹرائپ سے کرنا ہے ہمیں اچھے سے اور اسے 20-25 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھئے جو ہم نے آٹا گون دا تھا اس وہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اور اسے ہم نے کھے اندر مکس کر لیا ہے اور اسے 70 منٹ کے لیے بانوارے میرا ہے یہ دیکھئے اور یہ کافی سافٹ بھی ہو گیا ہمیں اتنی سافٹ Mix رکھنا ہے اور اسے ہمیں اچھے سے بنا لینا ہے یہ دیکھئے آرام سے بن رہا ہے اور اسے ہمیں بنا کر دینا ہے اسی طریقے سے ہمیں سارے بنا لینا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں ہم نے سارے اپنے پیڑے بنا کے رکھ لیا ہے آٹے کے اب ہمیں اس میں ایک ہم نے یہ لے لیا ہے اب اس کے اندر ہمیں اس بیلنا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہمیں یہ کون فلور اس میں لگا لینا ہے ہلکے سے اور پھر اب اسے ہمیں بیل لینا ہے یہ دیکھئے سٹرائپ سے لگا لگا کر ہمیں بیلنا ہے تاکہ آٹا چپکے نہیں ہیں اور اسے ہمیں کافی پتلا بیلنا ہے زیادہ موٹا نہیں بیلنا ہے یہ دیکھئے ہم نے بیل لیا ہے اور اس کو ہمیں اس ٹائپ سے بیلنا ہے اتنا پتلا اور اس کو اس پر رکھ لینا ہے اور جو ہم نے یہ بنایا تھا بٹر اس کے اندر ہمیں اس کو لگانا ہے اس ٹائپ سے buld کر لینا ہے اس ٹائپ سے ہمیں اسے فلڈ کر لینا ہے ٹائپ سے ہمیں اس فلڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس ٹائپ سے بن گیا ہے اور اس کے کونے جو ہیں ہمیں وہ پر لینا ہے اور اچھے سے چپسا لینا ہے اور اس کے اندر ہمیں یہ ہم نے یہ فلنگ بنائی تھی اسے ہمیں اس میں رکھنا ہے اچھے سے یہ دیکھیں ہمیں اس میں رکھ لینا ہے اور اس سے پھر ہمیں جو کونے ہیں تو اٹھا کر اس ٹائپ سے اس پر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اور ہمیں ایک سائٹ سے ایسے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اور اس کی جو جوائنٹ ہم نے بنائے اس کے اوپر ہمیں پھر سے بٹر لگانا ہے اس ٹائپ سے یہ دیکھیں دیکھیں یہ زنگی پارسل ہمائے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بلکل اور اب ہم اس میں تھوڑی سی سیزنگ اوپر سے اٹھ کرنی ہے اس ٹائپ سے یہ دیکھ لیجئے اور پھر ہمیں اسے بیک کرنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے بیک کرنے کے لیے اسے گرم کر لیا ہے اسے گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے پہلے وائل لگا لیا تھا پھر اس پر رکھا ہے اب ہم اس کے اندر سے رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہمیں اس کو ڈھک دینا ہے اور ہم نے جو کوکر کی ڈھککن اس کی ربن نکار لی تھی اور اب ہم اسے دس منٹ تک بند کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہمیں اسے چیک کرنا ہے موسیقی